یہاں پہ کہانییں بناہیمی ہیں جناب وہ جی حضرت ابو بکر نے مولا علی کو کہا کہ میری لاش کو روزہ رسول کے باہر رکھنا خود بخود کنڈی کھل جائے گی سیدہ صدیق اکبر نے بھی یہی وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت الوقی میں تو حضرت علی المرتضی اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا پڑا اور پھر حضور کے مواجعہ انور کے سامنے رکھ دیا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں آپ کے قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے ہمیں کیا حکم ہے تو اس وقت حجرہ عیشہ تھا یہ گمبت خزرہ نہیں بنا ہوا تھا صرف حجرہ تھا اور اس کو طالعہ لگا تھا چابی عزت عیشہ کے پاس ہوا کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر کیا ہوا کہ وہ طالعہ خود بخود کھلا پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور الدر سے آواز آئی اوصل الحبیبہ اللہ الحبیب لینن الحبیبہ اللہ الحبیبہ بشتاکن یار کو یار سے ملا دو یار تو پہلے یار کا انتظار کرنا اے کانی خدا دانا ہے ڈرو برلوی بھی سناندے نے دو بندی بھی سناندے نے اور پھر کہتے ہیں جی وہ تو فلانے بزرگ نے بھی لکھا اوہ فلانا کے راتے فلانے نے لکھا ہے جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اعترام کے دائرے میں تب بابے تھے شاہی کوئی نہیں بابے ہی تو اس لاندے اوہ فلانے بابے نے لکھا ہے بابا کے چیز ہے سانو دی گل دسو جس کی قبر مدینے میں ہے اس کی بات بتاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہانییں منائی نہیں ہیں جی تو اس کی میں نے فقیدہ سے دی تھی کہ سیدنا عمر کے لیے تو مسئلہ حسان تھا پریسیڈنٹ پہلی سیٹ تھا وہ کہتے بیٹا میرے لیے بھی کنڈی کھولی تھی جس سے ہم وکر کے لیے میری لاش جا کے باہر رکھ دیں نا خود بخود رسول اللہ کنڈی اندر سے کھول لیں گے وہ تو ہم آئیشہ سے اجازت لے رہے ہیں کہانی پکڑی گئی نا کہانییں منائی ہوئی ہیں ہم آئیشہ سے اجازت لیے یہ تنو ہے کہ کنڈی کھول گی خود بخود اس طرح میرے بھائی نہیں ہونا نہ اس طرح کے معاملات ہیں خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں وہ باتیں آپ منصوب نہ کریں کہ بعد میں آپ کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے نبی علیہ السلام کے قبروں کے بارے میں حکام بڑے سٹرکٹ ہیں وہ تو سنبی دعود میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا تم دنیا کے کسی حصے میں بھی درود پڑھو گے اللہ درود کو چاہ دے گا اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا ٹھیک ہے سعادت ہے قبر رسول پہ آزن ہو وہ چار کتابوں میں مجود ہیں صحیح صرف سے المصنف ابن ابی شہبہ میں سر القبرہ البعی حقیقے اندر فضل الصلاة علی النبی کے اندر اور الموتا امام مالک میں عبداللہ ابن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نوی میں دو نفل پڑھتے پھر روزہ شریف پہ حاضر ہو کے ارز کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا بکر حضرت ابو بکر کی قبر پہ آگئے السلام علیکہ یا عمر یا عبتہ باز جگہ یہ بھی ملتا ہے اے میرے باپ آپ پہ سلام سن نبی دعود میں ایک حدیث ہے کہ جب کوئی تم میں سے مجھ پہ سلام عرض کرے گا اور امام دعود نے اسے قبر رسول قبر والے چپٹر میں لے گئے ہیں اللہ میری روح لوٹا دے گا میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا لیکن یہ قبر رسول کا پروٹوکول ہے وہاں پہ حاضروں کے سلام جو عرض کرتا ہے یہاں کے سلام اور اس سلام میں بڑا فرق ہے نبی رسول اللہ خود جواب دیتے ہیں لیکن نہ رسول اللہ ہماری آواز سنتے ہیں نہ ہم رسول اللہ کی آواز سنیں گے یہ سب کچھ برزخی ہے ورنہ روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے روح کا داخل ہونا جسم سے اور نکلنا یہ تو تقلیف دیعمر ہے وہ لوٹنا برزخی ہے جس کی ہمیں تفصیلات پتائیں اور شہید کی زندگی کا نہیں پتا اللہ نے فرمایا وَلَاكِلْ لَا تَشْعُورُونَ تمہیں نہیں بتا کہ اس کی زندگی کیسی ہے تو انبیاء کی زندگی تو عرفہ والا ہے